بھارتی ریلیٹی شو بھگ بوز سے اپنے اور آسم ریاس کے افیر کی بدولت شہرت پانے والی پنجابی ادھکارہ ہومانشی قرانہ سابق بوائی فرنڈ آسم اور اپنے بریک اپ کے حوالے سے طویل عرصے تک چپ سادنے کے بعد بول پڑی ہومانشی نے انسٹیگرام پر اسٹوری شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں آسم ریاس کے ساتھ اپنے بریک اپ کے حوالے سے کافی حساس ہوں اور اس بات پر قابو پانے میں وقت لگے گا اپنے انسٹیگرام سٹوری میں ادھکارہ کا کہنا تھا کہ میری سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ میں اپنی زیادتی زندگی کو لے کر کسی سے کوئی بات نہیں کرتی ادھکارہ ہومانشی قرانہ نے میڈیا کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ نیوز چانلز میری عراضداری کا احترام کریں اور سب سے درخواست کی کہ میرے حوالے سے کوئی بھی خبر پبلش نہ کریں کیونکہ میں نہیں چاہتی میرے بریک اپ پر زیادہ بات کی جائے ادھکارہ نے کہا کہ میرا سب سے بڑا فلیکس یہی ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے میں کہاں ہوں یا میرا اگلا اقدام کیا ہوگا جب تک میں خود اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہ دوں اس لیے کوئی اگر میرے بارے میں کچھ کہتا ہے تو وہ محض ایک مفروضہ ہے ادھکارہ نے مدہوں کو سلح دیتے ہوئے کہا کہ اپنی زندگی کو پرائیویٹ رکھیں کیونکہ یہ ایک نشہ ہے جس میں بہت سکون ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے لیکن آپ نہ بتائیں تو بڑا مزاتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ادھکارہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب آسم ریاض اور ان کے بریک اپ کے خبریں ایک مرتبہ پھر سے سرخیوں میں ہیں جس کی وجہ حال ہی میں آسم ریاض کی انسٹرگرام سٹوری پر ایک لڑکی کی دھنڈی تصویر ہے جو مدہوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے تصویر کے حوالے سے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ خاتون کو یور نہیں بلکہ ادھکارہ شہناز گل ہیں